السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو گاچ کرتے وقت چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اس سے آپ کے بھائی کی حوصلہ فضائی ہوگی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ چھوٹا سا واقعہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہوا تھا ان میں سے ایک گناہ کرتا تھا اور دوسرا عبادت میں اجتہاد کوشش کرتا تھا مجتہید دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا اس لئے اس نے اس سے کہا گناہ سے باز آجاؤ اس نے کہا میرا معاملہ کریم رب کے ساتھ ہے کیا تو میرے اوپر نگران اور رقیب بھیجا گیا ہے اس مجتہید نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا یا کہا اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لیں وہ دونوں جہانوں کے پروردگار کے پاس جمع ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مجتہید کیا تو میرے متعلق کامل علم و ادراک رکھتا تھا یا کیا تو میرے ہاتھ میں مجود اختیار اور عمر پر قادر تھا اور اس گناہ گار سے فرمایا جا میری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو جا اور دوسرے کا متعلق فرشتوں کو حکم دیا کہ اس سے آگ کی طرف لے جاؤ موت تو لا محلہ آنی ہے اور ایک ہی بار آنی ہے لہٰذا عظیمت پر جان دینا اور گمراہی سے محفوظ رہنا بہرحال ہر ایک کے لیے اللہ کا فضل شامل حال ہونا بہرحال ضروری ہے اس واقعے کے پیش نظر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہر مسلمان صاحب خیر و صلاح کو ہما وقت اللہ تعالی سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے آفیت طلب کرتے رہنا چاہیے اور گمراہ کن باتوں اور گمراہ کرنے والوں سے اجتناب کرنا چاہیے انسانی و جناتی شیعتن سے بھی محتاط رہنا چاہیے نیکی اور بدی کی قوتیں ہمیشہ نبرد آزما رہی ہیں بظاہر بدی ہمیشہ اکثریت میں اور نیکی ہمیشہ اقلیت میں رہتی ہے نیک لوگوں کی تعداد بروں کی نسبت ہمیشہ کم ہوتی ہے لیکن نیکی اور بدی کے معتبر ہونے کا مدار کلت و کسرت پر نہیں اللہ جللہ شانہو کے حکم پر ہے جس کام کو اللہ رب العزت نے بدی اور شر کو قرار دیا وہ ہمیشہ شر ہی رہے گا خواہ کائنات کا حرزی نفس اس کا ارتکاب کرنے اور اسے اچھا سمجھنے لگے اسی طرح نیکی وہ ہے جسے اللہ نے نیکی اور حسنہ قرار دیا خواہ ساری دنیا نیکی کا مفہوم بدل ڈالے لیکن اللہ کے نزدیک نیکی صرف وہی معتبر ہوگی جو اس کے حکم کے مطابق ہو اس قصہ میں اصحاب خیر و اصلاح اور اہل حسنات کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ انہیں اصحاب عظیمت بھی ہونا چاہیے اور برائی کے ماحول کے اثرات قبول نہ کرنے چاہیے نہ برائی سے بچنے والے اس کی برائی کو پورے عظم و استقامت سے روح کرنے والے ہوں تاکہ اہل شر پر ان کی عظیمت و استقامت کا روب چھا جائیں اور وہ محول سے متاثر ہونے والے نہ ہوں محول کو متاثر کرنے والے ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس موجتہید نے ایسا کلمہ زبان سے ادا کیا جس نے اس کی دنیا و آخرت تباہ کر دی معلوم ہوا کہ کسی خاص شخص کے تعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا اور اسی کی قبیل سے ہے کہ انسان کسی خاص شخص کو کہے تو کافر ہے یا تو جہنمی ہے یا تو جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا آج کا لوگ فتوہ لگانے میں ایک منٹ صبر سے کام نہیں لیتے ادھر کسی کو کوئی برائی کام کرتے دیکھا اور ادھر ساتھ ہی اس پر کفر کا فتوہ آئد کر دیا حالانکہ اس کتاہی کا کتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے مذکورہ بالا احادیث سے آیا ہے اس لئے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور آپ نے اس ویڈیو سے کیا سبق سیکھا یہ بھی بتائیں چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی